اب باقی راستے اکیلے اس نے مجھے راستہ بتا دیا تو جہاں پر رہے یہاں پر واقعی کوئی نہیں پہنچ سکتا جہاں پر ہماری ٹیم پہنچی ہے امداد دینے کے لیے یہ میرا سفر شروعہ کمرات سے دو دن اور دو راتوں کے مسلسل سفر کے بعد میرے اکیلے واپسی کا سفر شروع ہوا جو کہ میں نے آگے کے علاقے کے سروے کرتے ہوئے جانا تھا یہ کمرات سے مقامی بھائی نے موٹسیکل پر دو سے تین کلومیٹر جو کہ سڑک سہی تھی مجھے وہاں تنک پہنچایا جہاں سے آگے میرا پیدل سفر تھا اس سفر کے دوران راستے میں کئی جگہ پر سڑک ختم ہو چکی تھی کہیں پر سڑک تھی اور کہیں پر سڑک بلکل نام و نشان بھی نہیں تھے دریا میں بیچ چکی تھی اس کا پانی اتنا بلند گیا تھا کہ اب تو ہر جگہ پتھری پتھر اور لکڑی نظر آ رہی ہیں اور پانی کا جو ہائٹ ہے وہ بہت نیچے جا چکی ہے بلندی تباہی کے بعد دیکھنے والے نظارے لیکن نہ بندہ نہ بندے کی ذات کیونکہ یہ سڑک صرف چند کلومیٹر تک ہے اور اس کے بعد سڑک کا راستہ ختم ہو جاتا ہے پیدل سفر شروع اور کئی جگہ پر ایسا تھا کہ میں اکیلا ہی سفر کر رہا تھے ان پہوڑوں کے درمیان اور یہ سفر میرا پہلی بار تھا اکیلے جس میں مجھے اپنی پچھلی ٹیم کو بتانا تھا کہ اس راستے سے آپ لوگوں نے واپس آنا یا نہیں آنا کیونکہ جس راستے سے ہم آئے تھے وہ تھا دیر سے کمرات کا اور اب میں کمرات سے کلام کی طرف جا رہا ہوں جو کہ تقریباً چودہ سے پندرہ کلومیٹر ہے اور اب ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر راستہ ختم ہو گیا ہے میں چل پڑا ہوں راستہ نہیں ہے یہاں پر نہ گاڑی کا راستہ نہ مورسائکل کا راستہ راستہ ہے اور سرکتو آنا دور کی بات پیدل چل دے میں ہوں نیچے دریہ ہے میرے اور یہ راستہ ہے مجھے تو نیچے دیکھتے میں بھی جو ایک ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ان پہاڑوں پہ چڑھنے کی عادت نہیں ہے اور یہ ہی ایک راستہ ہے جو مجھے واپس روڈ بھی لے کے جائے گا بلندی کی وجہ سے سانس بھی پھول رہا تھا اور یہ ایسی جگہ تھی کہ اگر آپ کا پہن سلپ کیا تو آپ سیدھا نیچے دریہ میں اور پکڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں کیونکہ یہ ساری مٹی اور پتھر ہیں اس میں مکامی لوگوں نے میرا کافی ساتھ دیا کہ میرا بیگ پکڑ کر آگے چلتے رہے اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا یہ اوپر پہاڑ سے نیچے آئے ہوں سارا پیدل راستہ ہے تاکیبوں نے کھینڈے کا کہہ رہے ہیں پیدل راستہ ہے جان سے مجھے آگے کوئی ٹرانسپورٹ ملے گی کوئی شیئر ملانے کے لیے خوبصوری دلاکھیں ہیں لیکن خاترناک راستے ہیں مکامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کنارے پر سڑک تھی جو کہ بالکل صفحہ حسی سے مٹ چکی ہے اور یہاں پر کافی سارے گھر تھے جن کا نام و نشان بھی نہیں صرف کانکریٹ کے سٹرکچر کھڑے ہیں اور زیادہ تر گھروں کے نام و نشان ختم ہو چکے ہیں جگہ جگہ پر گھروں کے ٹوٹے ہوئے لکڑیوں کے نشان نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دریاء جو کہ دو سو فٹ کی بلندی پر گیا اب اس کا پانی کافی نیچے جا چکا ہے لیکن پتھر اور پانی اپنی تباہی پیچھے چھوڑ کر جا چکے ہیں اب میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا جہاں پر انتائی خطرناک راستہ تھا جہاں سے کافی بار میرا پاؤں سلپ ہوتے ہوتے بچا اور ایک جگہ سے تو پتھر بھی نیچے آنا شروع ہوئے اور میں سمجھا بس یہ کلمہ پڑھ لو اب بچت نہیں ہے لیکن اللہ نے بچا لیا یہ دریاء کے ساتھ ساتھ پیدل چال رہے ہیں شہر میں جانے کے لئے لیکن ہم موٹ سیکل کے راستانہ گاڑی کیا اور دیکھتے ہیں کتنا سفر ہے یہ درائے کمراٹ ہے یہ درائے کمراٹ ہے یہ دماکش جیل کون تھی دماکش جیل یہ دماکش جیل ہے جو رات ہم نے اکراس کیا تھا وہ درائے کمراٹ تھا اور اب یہ دماکش جیل کے ساتھ ساتھ جو کہ پانی نیچے کی طرف جا رہا ہے تباہی تو انہیں علاقوں میں بہت ہوئی ہے لیکن اتنی انہیں ہوئی جتنی گلوچستان اور سندھ میں ہوئی ہے بہت سے زیادہ ثبائی ہوئی ہے تو بلتے ہیں آپ کو جب منزل مقام پہ پہنچیں گے کتنے کینٹے لگے پیدل چلکے پہاڑوں پر واپس پہنچنے میں میں پہلے ساتھ میں ایک بھائی تھا جو لے کے جا رہا تھا میرا بیک پڑھ کے اب باقی راستے اکیلے اس نے مجھے راستہ بتا دیا تو جہاں پر ہے یہاں پر واقعی کوئی نہیں پہنچ سکتا جہاں پر ہماری ٹیم پہنچی ہے اور یہاں سے تقریباً معلوم نہیں کہ مجھے کتنا پیدل چڑھنا پڑے گا واپس شہر تک پہنچنے کے لئے یہاں پر آکے تھوڑا سا سوک کا راستہ ختم ہو گیا اور تھوڑا سو میں بودھ گیا تھا کہ مجھا کے کسر جانا میں کیلہ سفر کر رہا ہوں یہ وہ ہے جہاں سے پانی نیچے آیا پسارا پتھر نیچے آیا تھوڑا دیکھر نیچے آگے تھوڑا دیکھر نیچے آگے بہتا کہ ہمارے پسیرا ستے پچا تاہتا تھوڑا 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 تھوڑا